نبی کے دشمنوں کی تردید کے ساتھ قرآن نے واضح طور پر چار طبقوں کو ٹارگٹ کیا ہے کتنے 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 چار طبقوں کا رد کی گئے چار قسم کے لوگوں کا مشرقوں کا شہودیوں کا عیسائیوں کا اور منافقوں کا کتنے لوگ ہیں اونچہ بولو کون کون مشرق یہ حجی عیسائی منافقوں ان چار میں مشرقوں ہیں اس کو پہچانے بڑا آسان ہے جو اللہ کے سوا کسی کو پوجھے جو اللہ کے سوا کسی کو خالق و مالک سمجھے وہ کون ہیں اونچہ بول وہ کون ہیں ہاں جو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھے وہ مشرق ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو مستقل بزار سمجھے وہ مشرق ہوتا ہے یہ ایک تو لفظ شرق کو لوگوں نے ایسا اس کو چلا دی ہے جیسے نمک ہمارے لئے یہاں چھوڑا میں سستا ہے نا بات سمجھے ہی وہ ایسی بات بات پہ شرق ہے ایک دن ایک مولی صاحب کو میں نے تخریل سنی ہو کہتا ہے کسی کا ہاتھ مت چونو یہ ہاتھ چوننا شرق ہے قبر کو مت چونو قبر کو چونسا شرق ہے بعد میں مجھے دعوت دی گئی میں نے مولانا صاحب سے پوچھا مولانا شرق کہتے کس کو ہیں شرق کی تعریف آپ لوگ کرتے ہو کہ شرق یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک چہنا ہے وہ مالک ارز و سما ہے کسی اور کو مالک ارز و سما مانے تو یہ کیا ہے بولیے شرق وہ عبادت کے لائق ہے کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھیں تو یہ کیا ہے تو جناب آپ نے کہا ہے کہ کسی کو ہاتھ چوننا شرق ہے کہ اللہ کے بھی ہاتھ ہیں کہ جنہیں چوما جاتا ہے کہ کسی اور کے چونے تو شرق ہو جائے وہ بندہ ہے خدا ہاتھ چوننا تو شرق نہیں یہ قدعہ شرق ہے ایک مولی صاحب نے فرقہ لگایا میناد کرنا یہ شرق ہے میں نے کہا اللہ کے بلدے میناد تو قدعہ شرق ہے کیا مطلب ہم تو میناد کر کے بتاتے یہ ہیں خدا وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا لم یلد و لم یولد اور مصطفیٰ وہ ہے جن کا میناد ہوتا ہے جن کی ماں کا نام عمیدہ ہے باپ کا نام عبدالدہ ہے تو اس سوالے سے شرق یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو کیا کرنا بولیے شریف زیرانہ بتوں کے آگے بتوں کو پوچھنا یہ سادہ سا نام ہے اس کو سمجھنا یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والے الگ سے مذہب انہوں کی پہچان عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کدا کا بیٹا سمجھنے والے ان کا الگ سے مذہب ان کا الگ سے پہچان یہ عیسائیوں کا کلیسہ یہودیوں کا کلیسہ یہودیوں کا کلیسہ دور سے پتا چل جاتی ہے سلیل 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 کہ یہ عیسائی ہے دور سے پتا چل جاتی ہے نامت نامت کہ یہ یہودی ہے لیکن ان جار طبقوں میں ایک طبقہ وہ ہے جس کو پہچاننا انتہائی مشکل ہے اس کا نام ہے منافقین اس کا نام کیا ہے بھر بولو اس کا نام کیا ہے منافقین آپ کو کہا جائے کہ ڈگو ڈگو سے بچنا میں مثال لے رہا ہوں ذرا سمجھانے کے کیسے بچنا ڈگو ڈگو سے بچنا تو آپ کے دماغ میں فوراً انسانیت کا تقاضی ہے کہ آپ سب سے پہلے پوچھیں گے کہ ڈگو ڈگو کیا ہے یار نا نہیں لیا کہ کسی بول دے بھی نہیں یعنی جس سے ہم بچنا ہے اس سے تب ہم بچ سکتے ہیں جب ہم اس کو پہچانتے ہوں تو چار قسم کا طبقے ہیں کہ جن سے ہم دور ہوں گے تو تب ہم مسلمان ہوں گے تب ہم مومن ہوں گے مشرق یہودی عیسائی منافقی تو جب ہم یہودیوں کو پہچانیں گے تو بچیں گے عیسائیوں کو پہچانیں گے تو بچیں گے ہم مشرقوں کو پہچانیں گے تو بچیں گے ہم منافقوں کو پہچانیں گے تو بچیں گے تمہیں اذگر چکا ان میں سے جو تین طبقے ہیں مشرق یہودی عیسائی ان کو پہچاننا ہسان انہوں نے خود کو سامنے رکھا ہوا ہے ہاں کوئی کہتے ہیں ہم ہیں ہندو ہم ہیں خودوں کو پوچھنے والے ان کے مندر بتا رہے ہیں کہ یہ مشرق ہیں کچھ ہے یہودی ان کی علامتیں بتا رہی ہیں کہ یہ کافر ہیں کوئی ہے عیسائی ان کے چرچ بتا رہے ہیں کہ وہ الگ سے ایک مذہب ہے لیکن ایک مذہب وہ ہے ایک طبقہ وہ ہے جو خطرناک اتنا ہے خطرناک اتنا ہے کہ میرا اللہ انہیں مشرقوں سے بھی پتر کرا دے رہا ہے اے نل منافقینہ درکل اسولی میں نال یہ جہنم کا سب سے نجلے درجہ ہے جہنم کے سب سے نجلے درجہ میں جانے والا طبقہ ہے اب ہیں اتنے خطرناک کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں روکا منافقوں کے قریب نہ جانا مناعیہ بچنا ان سے بچنا ان سے تو بابا جب ہم انہیں پہچانے گئی نہیں تو بچیں کہ کیسے 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 تو آئیے آج کی میری کفتگو کا عنوان ہے منافق پہچانو جس طرح تسان دی آلت ہے نا در تسی منافق کے تسی بندیاں نہیں سے آنا کرنے ہوگے بندرہ میں جو بندہ کڑا ہے تسی منافق پہچانس ہوگا یار روچھے بولو 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 یہ جو طبقہ یہ سامنے بیٹھا ہے آپ نے پکا ہے دکھئے ہوگے صرف مولید صاحب کی بات سننے ہی زبان نہیں کھرنے ہوگے تھوڑا میں تو ابھی آکے پڑھوں گا بابا قرآن پڑھوں گا حدیث پڑھوں گا اور مجھے اس کے لئے کوئی ذوق چاہیے ویسے کمنٹری اگر میں کہتے ہو تو میں آدھا گھنٹے کمنٹری پوری کر کے ٹیم پورے کر کے نیچے صلی اللہ کے کہتے ہو گا صاحبہ خیدر ص معلی صبر آپ اوپا تو에서도 شیئر شیئر شد حضرت حضروف۔ م hacen little man of en低았어요 ہونیشو بیٹھے دشریف جام رہے ہیں اوپا 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 تعالی حضرت خدیل بھی 1982 منافقوں کی قرآن اور حدیث میں پہشان آئی اب منافق کہتے کس کو ہیں سن لو منافق کلمہ بھی پڑھتا ہے ہمارے والا منافق کچھے را مورا بھی ہماری طرح اس کا لباس بھی انداز بھی اس کی عبادتگاہ بھی ہمارے جیسی کلمہ بھی ہمارے والا قرآن بھی ہمارے والا ارے سارے معمولات و معمولات مسلمانوں والے ہوتے ہیں لیکن ہوتا کون ہے منافق کی تاریخ کیا ہے منافق اس شخص کو کہتے گے کہ جو ظاہر مسلمان ہو اور جس کا دل کافر ہو ظاہر جس کا کیا ہو منافق جو ہے نا یہ جو منافق ہے نا لفظ منافق یہ بنا کس سے ایک نومڑی کو جانتے ہیں نومڑی نومڑی کا پھل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نفق اس کو کیا کہتے ہیں اور نومڑی کا یہ دستور ہوتا ہے کہ وہ اپنے لئے دو سراب بناتی ہیں ایک جدر سے گدرتی ملتی ایک جدر سے وہ زراب میں ہوتا ہے موسیقی